دھن کیسی بنتی ہے اس دھن کو کون آدمی اچھا ادا کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جن لکھتے وقت جن ذہن میں ایک تصویر اوبرتی ہے کہ یہ فلان کمپوزر اگر کمپوز کرتا تو اس گیت کو بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نکس صاحب کچھ ویسے تو آپ کے انگینت فلمیں ہیں انگینت گیت ہیں سب کو تو اس وقت یہاں پر کہنا یاد رکھنا ممکن نہیں لیکن کچھ ایسے نام فلموں کے یا گیتوں کے جو آپ کو اس وقت خیال آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے دور میں کچھ لکھنے کا انداز بھی یعنی میں یہ جو بھی گیت لکھتا تھا یہ سوچ کے لکھتا تھا اگر آوٹڈور کے لیے گیت ہے تو میرا کوئی بھی آوٹڈور کے لیے لکھا ہوا گیت آپ انڈور پکچرائز نہیں کر سکتا اس میں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گے آپ کو اوٹڈور جانا ہی پڑے گا اس کو انڈور کے لیے گیت لکھا وہ اس کو آپ اوٹڈور نہیں لے جا سکتا تو یہ اتنا تھوڑا سا باری کیسے سوچ کے ہم لوگ کام کرتے تھے آج نہیں ہوتا سمجھیں یہاں فلم انڈسٹری میں ایک فلم بنی تھی ہمائیوں کسی زمانے میں محبوب خان نے بنائی تھی اس میں ماسٹر غلام حیدر کا میزک تھا تو پہلی بار مجھے ایک جھٹکا لگا وہ فلم دیکھنے کے بعد کہ میزیڈکٹری اتنا بھی سوچ سکتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ جتنے گانے مغل اپنا فیملیز کے اردگرد تھے وہ سب ان کی دھنے انہوں نے اریبین کلر میں بنائیں اور اس میں جو گیت راجپوت فیملیز کے اردگرد تھے ان کا رنگ پورا راجستانی رکھا یہ پہلی بار میں نے یہ دیکھا تھا پہلی بار محسوس کیا یعنی اس میں وہ گانا تھا کہ اپنا ایک کافلہ کے مہمان ٹھہرتا ہے اپنا ہمائیوں کی پیلیس میں ان کی کوئی جان پہچانک ہے ان کی تو وہ اس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے ہمائیوں اسے دل دے بیٹھتے ہیں لیکن وہ ون سائیڈی لف ہے لڑکی کو تو کوئی کوئی اٹریکٹی نہیں کیا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ بیس پچیس دن میں امان رہے اور آخر ان کے جانے کا وقت آ گیا اور جب وہ کافلہ وہاں سے رخصت ہوا تو ڈریکٹر نے دکھایا کہ ہمائیوں محل کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ ٹاپ شائٹ سے کافلہ جاتا ہوا دکھا رہے ہیں اور بیک گراؤن میں گانا ایک چل رہا ہے آج بھی مجھے وہ گانا مجھے بہت پسند تھا یاد ہے حسن کہتا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں عشق یوں خاموش ہے جیسے سنا ہی کچھ نہیں کئی ایسے اوپڑتے ہوئے لیکھا کہ جو آپ کو اپنی پرینہ مانتے ہیں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میرا نئے آنے والوں سے صرف یہی ہے کہنا یہ ہے کہ آئیں ویلکم ینگ بلڈ کی ضرورت ہے ہر جگہ ضرورت ہے اس انڈسٹری میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں لیکن کچھ لے کے آئیں اور کچھ دے کے جائیں بھیڑ میں شامل ہونے کے لیے آنا ہے تو بے شک مت آنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ میں آپ شامل ہو گئے آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کی اپنی پہچان ایک بنے اگر آپ میں اپنی پہچان بنانے کی طاقت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکس اب ابھی اپنے ذکر کیا آپ کی آنے والی فلموں کا albums کا سیریلز کا تو کچھ نام ہمارے درشک کو بتا دیں گے تو کافی بے سمیس انتظار کر رہے ہیں ہمارے درشک آپ کی گیتوں کا دیکھیں میرے آنے والی فلم ایک یاترہ فلم ابھی ریلیز ہوگی اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حضل ہے جس سے طلت عزیز نے کہا ہے بہت اچھی ہے آئے لیے اس کے علاوہ ٹی وی سیریلز ابھی حالی میں ہرے کانچ کی چوڑیاں ختم ہوا اور ابھی ایک سیریل نکھری پریت اس کا کام چل رہا ہے جس میں آرٹ گئی تھے اور تین پنجابی کی فلمیں لکھ رہا ہوں میں اس وقت اور دو آل بمز لکھ رہا ہوں تو کام تو کری رہا ہوں آج جو کر آپ جن شاعروں کو سنتے ہیں جو آج فلموں میں آپ کی ایت سنتے ہیں تو آج کی وہ کون کون سے کوئی ایسا شاعر ہے جو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ مجھے سننے میں اچھا لگتا ہے آپ کو پسند دیا ہے کسی بھی دور میں جو آدمی اچھا کام کرے گا اس وہ اپنا اچھا اثر چھوڑے گیا میں پرٹیکلر نام کسی کے پیسے کیوں جاؤں لیکن یہ کہ اچھا گیت کوئی بھی آتا ہے کہیں سے بھی آتا ہے تو میں یعنی میں ہستے زخم فلم دیکھنے گئے تھیٹر میں گانا آیا آج سوچا تو آنسو بھارا ہے اس میں ایک شعر ہے کہ دل کی نازک رگیں ٹوٹتی ہیں یاد اتنا بھی کوئی نہ آئے یہ شعر آیا تو میں کرسی پر سے چینچ اوپر اٹھ گیا ہے اور مجھے لگا کہ صاحب اتنا خوبصورت شعر کہا ہے کسی نے اور میں نے باہر نکل کے پچاس آدمیوں کو وہ شعر سنا ہے اچھا شعر جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرے اس کے لئے کوئی پرٹیکلر نام کی ضرورت نہیں ہے اچھا کام کہیں سے بھی آیا سمجھے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے یہ یعنی یہ کہ اس میں اچھا ہی جتنی اچھا ہی تو یہ ہے کہ جتنی بھی پبلیسائز کیجئے اچھا ہی کو جتنا بھی آپ لوگوں تک پہنچائی ہے اچھا ہے ناکش راب اس وقت ہم لوگ فلم رائٹرز آسوسییشن کے آفس میں ہیں جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کونسی کونسی اور سنستہ ہیں جس سے آپ جڑے ہیں سنستہ میں ایک تو یہ ہے فلم رائٹرز آسوسیشن یہاں میں ٹریئرر کی حصیت سے کام کر رہا ہوں وہ پچھلے چارلیش سال سے جڑے ہو ہوں سوشل سرویس کا ساتھ میں شوق ہے تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے یہ ہے ایک انڈین پرفارمنگ رائٹ سوسائٹی ہے اس میں بھی میں نے بہت کام کیا ہے سات سال وہاں کا ویس چیئرمن بھی رہا میں لیکن اس کا ایک ایکٹیو ممبر ہوں پرانا ممبر ہوں آج بھی ہوتا ہے تو کام کرتا ہوں باقی ہے کہ ایک ہمارے ایک لٹریری ہم لوگوں نے انجمن بنائی تھی تو وہ خر بیچ میں پولیٹکس آ گیا بند ہو گئی اب میرے ایک دوست ہیں بزنسمن ہیں ہر فرائیڈے ان کے مکان پر یہ اپنا شیری نشست ہوتی ہے شاعر چھے آٹھ آتے ہیں اپنا اپنا کلم سناتے ہیں ایک اچھا تازگی ملتی ہے ایک فریش ہوکے وہاں سے نکلتے ہیں ہفتے میں ایک دن وہاں جاتے ہیں نقش صاحب آپ نے اپنے کریئر میں اونچائیوں کو بلندیوں کو چھوا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے جسے کرنا ہے مجھے دیکھئے میں اس ویشے میں ایک پرانی بات آپ کو یاد دے لینا چاہوں گا کہ جب میں اس لائن میں آیا تھا تو میں نے اوپر والے سے دو دعائیں مانگے تھے ایک دعا یہ تھی کہ خدایہ مجھے کسی کی دروازے پہ کھڑا مت رہنا اور دوسری دعا یہ تھی کہ میری جائز ضرورت کبھی مت رکنا ناجائز بے شک پوری نہیں کرنا تو آج تک تو اس نے بھرم رکھا ہے میری ہر جائز ضرورت پوری ہوتی ہے مجھے کسی کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا نہیں کیا اس نے اور مجھے کیا تھے باعزت زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں یہاں گزار رہا ہوں نقش صاحب ہم سبھی آپ کے فینس کی تو یہی اوپر والے سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور کئی برشو تک یوں ہی سلامت رکھے اور آپ کے یوں ہی شیر ہم کو سننے کو ملتے رہا کریں اور یوں ہی اچھے اچھے لکھے ہوئے آپ کے بول لوگوں تک پہنچیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے انداز میں شائری کے ذریعے اپنے فینس سے پچھ کہیں دیکھئے ہمیں صدیوں کہاں جینا ہے یارو ہمیں صدیوں کہاں جینا ہے یارو گزر جائیں یہ دو دن آبرو سے اور اب چلتے چلتے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ ہے کہ اچھے گیتوں کے لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ پبلک میں بھی یہ پیاس ہے کہ اچھے گیتوں ان کو ملیں نہیں مل رہے ہیں اس لیے جو ملتا ہے اسے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ کہ گیتوں کا میار تو سننے والوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے سننے والے اگر آواز اٹھائیں گے کہ انہیں اچھے گیت چاہیں تو یقینن اچھے گی تو ان کو ملنا شروع گیا لکشاہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس کارکرم میں آئے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنے پین سے اپنے درشکوں سے ملکات کی مجھے بھی اچھا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ درشک بھی اس پروگرام سے کچھ ان کو ملے گا آپ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو دوستو اگلی ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کے اگلے پسندتہ کلاکار کے ساتھ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارے خاص کارکرم آپ کے لیے موسیقی 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 45 میں وہ کچھ فلمی گانے بہت اچھے آتے تھے ایک تو تلتن فلم کا گانا تھا یا لوگید مدھی پردیش کے ان کے ساتھ ان کو تھوڑا بانسری پہ نکال نکال کے اس پرکار میری شروعات ہوگی پھر میں لکنو میں میری ایڈکیشن ہوئی اور پڑھائی ہوئی یعنی میں نے گریجویشن کیا لکنو سے یونیورسٹی سے اور آپ کے سرپرائز کے لیے کہ میں انترپولوجی میں میں نے گریجویشن کیا میوزک کا کچھ سوال نہیں تھا پر پھر بھی ریڈیو سٹیشن میں میری سرویس لگی تھی ایز ای فلوٹ پلیئر ایز ای میوزک کمپوزر تو میں ریڈیو اور یونیورسٹی دونوں ساتھ ساتھ میرا چلا گریجویشن کیا کرنے کے بعد بھی پھر اور میری ترکی ہوئی ریڈیو میں ہی کر لیجے اسیسٹنٹ پروڈیوسر ہوا میوزک پروڈیوسر ہوا چلی بیجن میں دلی میں آیا اس پرکار آگے چلتا چلا گیا اور آپ نے شکشا کہا تک لی شکشا جب میں لکنوں میں میری سکاللیج میوزک کے پرنسپل رتن جنکر جی تھی وہ ان کے ذریعے تھوڑا سا سنگیت حالانکہ وہ بنشی وادک نہیں تھے لیکن پھر بھی ان سے میں نے گرامر سیکھی باسوری کی اور اس زمانے میں جب میں نے باسوری سمحالی تھوڑا مجھے لگا کہ سنگیت میں پرویش کر رہا ہوں تب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے جو سب سے اچھے وادک تھے وہ شری پرنالال گھوش ان کا وادن مجھے بہت اچھا لگا لیکن میں ریڈیو سٹیشن رکنوں میں تھا اور وہ بمبے میں تھے تو کسی پرکار جب میں نے سنا کہ وہ دلی میں ایز نیشنل اورکسٹر کنڈکٹر ہو کر کے آ گئے ہیں تو میں نے اپنا ٹرانسور دلی کروا لیا کچھ دن تو رہے اس کے بعد ایک آئیک ان کی مرتفع ہو گئی تو میں ٹھیک سے سیکھ بھی نہ سکا پر وہ میرے آدھرش کے روپ میں تو ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے گھر پر کسی نے کہا نہیں کہ آپ نے اتنی اچھی پڑھائی کری ہے پھر کہاں باسوری کے چکر میں پڑھ رہے ہو یہ ایک دم اس زمانے میں صحیح بات تھی ہم لوگ کے یہاں باسوری یا میوزک ایک نکرشٹ سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی جو میوزک لیتا تھا وہ سب سے خراب سمجھا جاتا تھا پر پھر بھی میں اڑا رہا اپنے بات کے اوپر اور مجھے ایک کے بعد دوسرے چانسز ملتے چلے گئے اور سنگیت میں میری جو بھی کہیے اسی سے مجھے سب کچھ پراب سو گیا اس وقت جب آپ کو خاص دھیانتا ہو کس طرح تھا آپ کی باسوری کو لے کے کچھ آگے سٹیج شوز کرنے ہیں یا پھر ایسے کیریئر کیسے بنانے کے سوچے آپ نے سے ایسا نہیں تھا میں اپنے آپ کریئر میں کہنا چاہیے کوشش کر کے گھوسا ایسا نہیں ایکا ایک ایسا ہوتا جرا گیا اس کی سٹوری یہ ہو سمجھ دیجئے کہ لکنوں میں جب میں نے ہائی سکول کر کے میں لکنوں میں آگے کچھ کرنا چاہا تو مجھے میں نے آرٹ سکول پیلے جوائن کیا آرٹ سکول جوائن کر کے کچھ دیم کیا پر مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اب آسری پریکٹس کرتا رہا تو ریڈیو سے پروگرام کرنا شروع ہو گیا یعنی میرا پہلا پروگرام جو براڈکاسٹ ہوا کلاچکل میوزک کا وہ ہوا بیس جولائی انیس سو پچاس اب سے کتنے سال ہو گیا ساٹھ 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 سال ہو گیا تو اس وقت سے پھر دیرے دیرے جب میرا براڈکاسٹ سنا ایچ ایمی کمپنی نے انہوں نے مجھے بلا کے آفر کیا میں نے سرویس وہاں کر لی اس کے بعد پھر بیچ میں تھوڑا سا لگا کہ اور ترقی کرنا چاہیے کچھ تو میں وہ چھوڑ کر کے بامبے آ گیا اور بامبے میں میں نے فرموں میں فریلانسر کی طرح سے بجانا شروع کیا نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو ففٹی تری ففٹی فور ففٹی فور میں میں پھر واپس گیا بامبے سے ڈکھنوں میں تو میرے پریبار نے کہا وہاں اتنی دور کیوں پڑے ہیں یہاں ہی اگر کوئی کام ملتا ہے تو کر دیجئے تو ریڈیو اسٹیشن تو مجھے آفر کیا ہی ہوئے تھا جاب تو میں نے پھر سے ریڈیو اسٹیشن میں جاب کرنا شروع کر دیا اور ایک ریگلر بیسس کے اوپر وہاں نوکری ہوگی میری پھر بھی گریجویشن اور جو بھی ترقی کہہ دیجئے وہ ریڈیو اسٹیشن کے کارن ہوئی کیونکہ ریڈیو اسٹیشن میں ویبین گھرانوں کے لوگ آتے تھے الگ الگ گھرانوں کے لوگ گانا سنانے اچھے سے اچھا میوزک سننے کو ملتا تھا تو کوشش یہ ہی رہی کہ میں جو کچھ سیکھ سکھوں جتنا زیادہ سیکھ سکھوں اتنا اچھا اسی پرکار پھر میں نے میوزک کمپوزیشن میں بھی تھوڑا سا اپنا کوشش کرنے کی سوچا یعنی یہ سوچی ہے سب سے پہلا میں نے جو گانا ریڈیو اسٹیشن میں کمپوز کیا تھا وہ معنی کو ورما کر کے ایک آرٹس تھی وہ بامبے کی ان کے ان کے لئے کیا تھا پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ جب دلی اسٹیشن میں پہنچے یعنی تیلیویجن میں بھی دور دشن کیندر کا جو نیا سب جب نیا نیا کھلا تھا شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ دو دن آدھے آدھے گھنٹے کا پروگرام کرتے تھے ہم لوگ دلی میں فرائیڈے کو اور ٹیوزدے کو جس میں سٹاف میں پانچ چھے آدمی تھے اور اکدم نئے شاید ایک اور مزیدار بات یہ جو شروعات ہوئی ہے دور دشن کی یہ دو کیمرہ سے جو امریکنز چھوڑ گئے تھے اس دو کیمرہ سے شروع ہوئی آپ کو بھارتی تیلیویجن اچھا میں اپنے بارے میں بولا تھا تیلیویجن کے بارے میں خیر تو اس کے آگے یہ ہوا کہ میں دور دشن چھوڑ کر کے پھر فیلس دیویجن میں نے جوائن کیا اور یہاں شیویندر سنا کر کے جو ہمارے ساتھ دلی میں تھے اور کم لیشور وہ بھی دلی میں تھے تو ہم لوگ تینوں سوچا کرتے تھے کہ کبھی بمبئی میں ہوں گے تو کچھ کریں گے فیلموں میں تو جب بمبئی میں ہم لوگ تینوں میں اکھٹا ہوئے انیس سو سیونٹی ون میں تو یہ ایک فیلم بنائی شیویندر سنا نے جس کا نام تھا پھر بھی سونیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا اور اس کا سنگیت بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا یعنی اُس زمانے میں سوچئے امیتاب بچن کے پیتا جی نے ایک گیت لکھا تھا جو تھا سانج کلے بھور جھرے پھول ہر سنگار کے رات مہکتی رہی یہ ایسا یہ ہرون شرائجی کا لکھا ہوا اور دو گانے بھی تھے جو بہت اچھے نرین شرما کے لکھے ہوئے تو گانے بہت پاپولر ہوئے اس طرح سے پھر مجھے دوسرا میں نے کیا فلم کا سنگیت وہ ایک بار پھر اس کے گانے بھی بہت ایک گانہ بشیش روپ سے من کا ہے میں جھوم ہوں میں گاؤں وہ بہت ڈکپری ہوا لیکن میں ملازم تھا فلمس ڈیویزن میں سرکاری نوکر تھا تو اس لئے جو کچھ کر سکتا تھا وہ سرکار کے بینہ پوچھے ہوئے نہیں کر سکتا اس لئے میں لوگ پروفائل رکھتا تھا اور میں نے جو کچھ بھی فلموں میں سنگیت دیا ہے وہ پرمیشن ڈے کر کے کیا تھے اس طرح سے کوئی بارہ پندرہ فلمیں کریں لیکن سنگیت کے درشتری کونٹ سے سبھی اچھی مانی گئی یہ میرا صحبہ گرا مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے آپ کی سی پیاں سی پیاں وہ دیکھی تمہیں اوم پوری آکاش جین مجھے 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 سکھ بھائیں مجھے 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 فراؤ نئے مجھے خمان مجھے توج vlog ٹیک سے